اعتماد ہے بھائی کہ آپ بھی یہاں اسٹیج پر یہاں ممبر پر تشریف لے آئے یقیناً ایک بات پھر میں اعتماد زار ہوں استاد افزل سے کہ اگر میری آواز سنویں تو ان سے اعتماد ہے کہ یہاں مصطب تشریف لے آئے تاکہ منز کا باغت آغاز کے جائے سکے برمحمد و عالم حمد صلی اللہ محمد و عالم حمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ مان الرحیم الحمد للہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه وعولیائه بے قصص الانبیاء بے قصص الانبیاء والمرسلین و اکملا ایمان المسلمین والمؤمنین ببلایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والسلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف الامجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وسهره ووسیه سیدلت قیائه والاسفیہ مولا المبالی امام المتقین علی بن ابي طالب وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فالرزین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدائه مجمعین من الان الى قیامیم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المبدت فی القربہ صدق اللہ اللہ علیہ قرآن اگرامی سورہ شورہ کی ساتھ کا من انتخاب کیا قرآن کریم میں ایک سو چودہ سورہ ہیں ہر سورہ کا کم از کم ایک نام ضرور ہے لیکن بہت سی آیات ہیں آیت ہوتے ہوئے بھی ان آیتوں کے بھی نام ہیں قرآن میں چھ ہزار سے زیادہ آیات ہیں اور بہت سی آیات کے بھی نام ہیں توجہ ہو میرے ساتھ جیسے آیت القرصی کن یتین آیات لیکن آیت کا بھی نام ہے آیت 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 ہیں آیت لیکن آیت کے نام ہے اہمیت کی بھی ایسی یہ آیت کہلاتی ہے آیت مبدت دو لفظیں دونوں عربی کے لفظ ہیں اور میں نے آپ کے سامنے کبھی آئے مبدت پہ نہیں پڑی بہت سے فرمائشات تھیں بہت سے موضوعات تھے تو میں نے سوچا کہ میں نے اس آیت پہ آپ کے سامنے کبھی مجلس پیش نہیں کیا تو اس آیت کے زمین میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ تو آئے مبدت دو لفظیں دیکھیں محبت اور مبدت محبت حب سے ہے حب حب سے محبت اور ودہ سے واو سے ودہ مبدت میری آواز ہے کچھ صاف سمجھ میں آ رہی میں تو صاف بول رہا ہوتا ہوں مازقات کا جو لاب سپیکر کا سسٹم ہوتا ہے اس کے لئے سے شاید بات نہ پہنچ رہی ہو تو سب کو میری آواز آ رہی ہے آخری افراد تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہے آلاز آ رہی ہے کافی اگر میں کہا ہم اب یہ حب سے حب سے محبت ودہ سے مبدت کچھ لوگوں نے بحث کی ہے دونوں میں فرق نہیں کچھ نہیں بحث کی ہے کہ فرق ہے محبت و مبدت میں بھی فرق ہے اگر سننا چاہیں اللہ نے آل محمد سے آل محمد سے محبت کا تقاضہ نہیں کیا مبدت کا تقاضہ کیا اجانے گرامی محبت جس کے بغیر گزارہ ہو سکتا کچھ لوگ پہنچ گیا جس سے محبت ہونا اس کے بغیر گزارہ ہو سکتا یاد آتا ہے لیکن گزارہ ہو جاتا ہے جس سے مبدت ہو اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا ہے قریب آجا قریب آجا لیکن جن سے مبدت ہوتی ہے ان کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا اب سمجھ میں آیا محرم آلوں سے پہلے انسان مچلنے کیوں لگتا ہے یہ تربت آتی ہے ہمیں ان سے مبدت ہے انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے اس کی مبدت بتائے گی یہ آل محمد کا چہنے والا ہے محبت کا درجہ کم ہے مبدت کا رتبہ بڑا ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں کہنا جہاں جو اللہ کی خاطر کام کروں گے اللہ کہتا ہے میں ان کی مبدت مومنوں کے دلوں میں ڈال دوں گا مومنوں کے سب کے نہیں نہیں ہیں لو اللہ کہتا ہے کہ میری خاطر کام کرتے ہیں میں ان کی مبدت نجعل ہم ودہ ان کی مبدت مومنوں کے دلوں میں ڈال دوں گا مومنوں کے دلوں میں مبدت ہوگی توجہ کئی مرتبہ کوئی پردیس میں نظر آتا ہے یقین ہوتا پہلی دفاع دیکھ رہا ہے لیکن اپنا اپنا سا لگتا ہے عزمہ کے دامی یہ وہی آل محمد کی آل محمد علیہ السلام کی مودت کی وجہ سے انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے گہری محبت کو مودت کہا جاتا ہے اب یہاں بحث ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَحِ عَجْرَ آیت کا شان نزول پشت کرتا ہوں پہلے اگر سننا پسند فرمائیں یہ حال میں پڑھ کر کے نا سبق کی مجمع پر پہنے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک کو ہتارا تھا یہ ہاتھوں سے بتا چلتا مجمع سننا یہ پہنے والے زیادہ سمجھ سکتے ہیں فضل اگرام میں آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں کہ یہ شان نزول کیا مدینہ میں امسار پیمبر اسلام نے سب کل القاب دیئے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے ہم کم ہے مکہ سے آنے والوں سے کہا یہ مہاجر ہیں قرآن میں اللہ نے جنابِ عبراہیم کو مہاجر کہا ہے انہیں مہاجرین اللہ ربی میں اپنے رب کی طرف حجرت کر کے جا رہا ہے صرف جسمانی حجرت نہ کیجئے گا رحانی حجرت کی دیئے گا اس لئے ہم رہتے کراچی میں ہیں لیکن دل کرنا ہمیں ہوتے ہیں یہ جو رہت ہے توجہیں میرے ساتھیں زیان ہوئے سرورے کائنات نے مکہ سے آنے والوں سے مطالق ہے یہ مہاجرین انہیں حجرت کی ہے جو جنابِ عبراہیم کے لئے اللہ نے کہا تھا کراچی کے تناظر منا سنیوں خدا رہا کہ یہاں پہ مہاجر اور انسار انسار جو مدینہ میں بچنے والے تھے معاخات تو ذہن میں ہے نا معاخات رسول خدا نے مکہ سے آنے والوں کو مدینہ میں رہنے والوں کا بھائی بنایا قرآن کی آجھے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا مؤمن ایک دوسرے کے بھائی ہیں توجہو مؤمن مؤمن کا بھائی ہے مؤمن مؤمن کا کافر و منافق کا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا مؤمن مؤمن کے بھائی ہیں تو سرور کائنات نے جیسا دیکھا مہاجر میں سے اس کو انسار کا بھائی بنایا جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا تو سب نے ایک مطلب جنابِ عمیر سے کہا یا علی آپ باقے رہ گئے کوئی بچا ہوئے نہیں اب اس انداز سے کہا جنابِ عمیر کو گراندزرا آپ نے فوراں کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا تو سرور کائنات نے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا کیونکہ نہ میرے جیسا کوئی آرہا نہ آپ جیسا کوئی آرہا اب تمام مسلمان نے لکھا تعمل کرنا یا علی انتا اخی فی الدنیا میں آخرت دنیا آخرت میں یا علی آپ صرف میرے بھائی ہیں باقی سب اصحابِ علی بھائی ہیں پتہ نے پہچا پایا ہوں یا نہیں حیدانہ گرامی باقی سب اصحابِ رسول ہیں علی بھائی ہیں کسی اور کو رسولِ خدا نے بھائی نہیں کہا جنابِ عمیر کو کہا میرا بھائی ہے جو مذہب گئے انہوں نے دروازہ پہ دیکھا ہوگا السلام علیکہ یا اخا رسول اللہ اے رسولِ خدا کے بھائی آپ کی عظمتوں پر سلام ہو اے جانے گرامی پش کرو تو اب یہاں سب کو سب تفہائی بنایا اور سرورِ کائنات نے ایک مطبع انصار کہا مدینے والے انصار ہیں اور اس کے بعد تفصیل ہے انصار آئے پہمبر اسلام کے پاس اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ مکہ میں تھے ہم لوگ مدینے میں تھے اگر آپ وہیں رہتے تو ہم لوگ گمرہ دنیا سے چلے جاتے آپ نے ہمیں شرف بخشا آپ مدینے آئے یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کی خدمت میں ایسا پیش کریں جو آپ قبول فرمائیں تاکہ وہ جو آپ نے زحمتیں اٹھائیں ہیں ہم کہہ سکے ہم نے آپ کو اچھا رسالت دے دیا نہیں ہے مدینہ ہم نے آپ کو آپ کی زحمتوں کا حضر دے دیا پہمبر مسکرانے لگے خاموش رہ تمام انبیاء کے پاس ان کے ماننے والے جاتے تھے ذرا سورہ شورا سورہ اٹھا کے دیکھیں قرآن کریم کے جنابی یونس کے پاس لوگ آئے اے یونس ہم آپ کو کچھ آپ کی رسالت کا حضر دینا چاہتے ہیں جنابی یونس نے کہا ان عجریہ اللہ علی اللہ میرا عجر اللہ پر ہے تم سے پچھنے چاہیے جنابی نو کے پاس لوگ آئے کہ میرا عجر اللہ کے پاس ہو سارے انبیاء کے پاس لوگ آتے رہے توجہ انبیاء کہتے رہے ان عجریہ اللہ علی اللہ میرا عجر اللہ کے پاس تم سے پچھنے چاہیے صرف رسالت پہنچانے آیا تھا جو چھوٹے چھوٹے انبیاء نے کچھ عجب نہیں مانگا تو کیسے ممکن ہے پہنبر عجب مانگ لیتے آج تو کچھ اسے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ پہنبر نے بھی کچھ نہیں مانگا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ اس عبق ملح عجب علم اللہ مغدد حفر قربہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا اپنے قرابت داروں کی مغدد بھی نہیں مانگ رہا لیکن دوسرے مقام پہ اللہ نے خودی کہہ بھی آئے میرے حبیب سارے مسلمانوں سے کہہ دے وہ جو میں نے عجب رسالت مانگا ہے وہ میرے لیے نہیں ہے تمہارے ہی کام آئے گا اس کا مطلب ہے کچھ مانگا ہے پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں تو آپ نے سرورے کہنا قرآن کی آیات پیش کر رہا ہے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کہیں ہم عجب رسالت پیش کرنے کے لیے تو یار پہنبر مسکراتے رہے اللہ نے کہا میرے حبیب انہیں نے کیا کیا پیش کیا کہا یا رسول اللہ جو بار کہیں وہ آپ کا جو سواری کہیں وہ آپ کی جس قبیلے کی سرداری کہیں وہ آپ کی جو کہیں ہم پیش کرنے کے لیے تو یار پہنبر مسکراتے رہے اللہ نے کہا میرے حبیب آدم سے لے کے آپ تک سارے انبیاء کے میں نے ایک ہی بات کہی کہہ دیجئے میرا عجر اللہ پہ ہے میرا عجر اللہ پہ ہے اب میں بتاتا ہوں وہ جو اللہ پہ عجر تھا وہ کیا ہے یہ جو پرمبر نے کہا نہ کہ عجر چاہیے وہ آپ نے نہیں کہا اللہ نے کہا ہے وہ جو نہیں پہنچے پیش کر دوں کہا پل کہہ دیجئے لفظ پل قرآن میں 132 مرتبہ آیا یہ پرمبر نے نہیں کہا اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے پرمبر نے عجر نہیں ماندیا تھا اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آدم سے لے کے خاتم تک آپ تک سارے انبیاء کی زہمتوں دعاجر میں بتاتا ہوں اے مسلمانوں سارے انبیاء کی زہمتوں دعاجر یہ ہے محمد کے قریبی جو رسول خدا کے قریبی ہیں ان سے مودت رکھو مسیسی منعات کو پشک کرنا ہے اگر چلتے نہیں ہے گا میرے ساتھ ابھی تو صرف پہرہ منٹ ہوئے ہیں اگر چلیے گا جب آگے بھروں گا جناب محمد و عالم محمد کے حضرات سے محمد و عالم محمد کی خوشنودی کے لیے بانہ زبانہ سلوات بھیں گے محمد و عالم رسول خدا نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کچھ نہیں چاہیے عجر رسالت میں نہ سرباری نہ پیسہ نہ دولت نہ کوئی سواری صرف صرف میری قرابتداروں سے اب یہاں کچھ علماء نے ایک بحث کی ہے میں پیش کروں شاید دل کو لگے خاص طور سے جو میرے برادر آن قریب میں بیٹھیں گے اس کو غور سے سنیں گے شاید جدید ہو آپ کے لیے تو اللہ اسعالکم علیہ اجرم اللہ مودتا فی الاربا عربی میں ایک لفظ ہے اسعال التفضیل انگریزی کا میں جو سہارا لنے پڑھتا میں یقین مانے کبھی بھی کوئی حشنوں کرتا کہ انگریزی کا سہارا لو اردو ہی کے اندر کلس پہنچاتا اب اردو میں کوئی مثال نہیں ہے آپ لوگ تائید کریں کہ یہاں پہ بہتر اردو دان رہتے ہیں تو انگریزی میں کہتے ہیں سپرمیٹیف ڈگری گریٹسٹ عظیم ترین سب سے بڑا اللہ ہو اکبر اسعال کے وزن پہ آتا ہے اکبر سب سے بڑا اسغر سب سے چھوٹا توجہ اعلیہ سب سے بلن اولیہ اس کا مہممس ہے اولیہ اعلیہ کلمت اللہ ہیال اولیہ کوشش کروانکہ ایک نیا مطلب پیش کریں اس سارا مطلب کی توجہ چاہیے مجھے اعلیہ کا مہممس ہے اولیہ اعیم سے اولیہ کلمت اللہ ہیال اولیہ قرآن کی آئیت ہے اللہ کا کلمت سب سے بلند اعلیہ کا متضاد ہے ادنہ سب سے پس اس کا مہممس ہے دنیا جو سب سے پس ہو مہممس اسے دنیا کہا جاتا ہے اب سمجھ میں آیا میں نے دنیا کو تین تلاکے کی بھی ہاں میں چلتے رہیے گا میں نے بھی تو بات میں پہنچا رہی ہے کہ صرف میں لے جانا جا رہا تو ایک لفظ ہے اقرب علف سے این سے اقرب ہو تو بچھو علف سے ہو تو سب سے قریبی سب سے قریبی مرد کو کہا جاتا ہے اقرب یہ سب سے قریبی ہے اس کا مہممس ہے اوڑا سب سے قریبی بی بی کچھ لفظ پہاچ گا کچھ لوگوں کو میں انگلی پکھا کے پہچا ہوں گا عزیزانہ کے رامے اللہ کہا قلعا اسالکم اللہ حجم اللہ مذہبت افل اربا اے میرے حبیب کہہ دیجئے مجھے کچھ عزیزانہ نہیں چاہیے سمائے اس کے کہ مجھ سے جو سب سے قریبی بی بی ہے اس کی مذہبت دلوں میں رکھو اب امبر اسلام کی زوجہ سے پوچھتے ہو رسول خدا سے سب سے قریبی کون تھی امی المومنین سماتی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے سب سے قریبی کون سی بی بی ہے چاہیے بات پہنچ رہے ہیں جو سب سے قریبی بی بی ہیں عزیزان اگرامی رسول خدا نے حکم دیا کہ اللہ کی فرمائش قرآن کریم میں میرے قرابتداروں سے مودت رکھو آپ کیوں آئیں مجلس میں مودت لائی ہے یہ جملے پیش کرنے لگا میں نے ساری تمہیں باندھی ہے اس خدا کے قسمی سے ایک جملے کے لئے اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میں سمجھتا ہوں میری آج کی مجلس ہو گئی مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو عزیزان اگرامی مچھلی کو پانے سے نکالیں تو طلب طلب کے مر جاتی ہے زندہ نہیں رہ سکتی مچھلی کو پانے سے محبت نہیں ہوتی ہے مچھلی کو پانے سے ممدد ہوتی ہے جب تک پانبر کے چہنے والوں کو اتنی تڑپنا ہے آل محمد کی مچھلی کو پانے سے ڈکڑپنا ہے مچھلی کو پانے سے ڈکڑ فرمکانے پانے سے کھٹوں نے کھٹوں rain ڈکڑپنا ہے موسیقی 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 نے مجھے بتایا کہ تمام سب لشمن کا لوگ بھی سن رہا ہوتے تو میرے بہت سے رنجرز کے بھائی پلس کے بھائی بہت غور سے سنتے ہیں ایک میں نے اس والے میں مجھے کہا کہ کئی چیزیں ہمیں آپ کی مجالس سے پتا چلیے مجھے آج تک نہیں بہت سے چیزیں واضح تھیں تو شیعہ بھی نہیں کہ مجھے اور ایک صاحب اس سال میں دو برس پہلے اس ساتھ سننے والے تھے پہلے دنہوں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا کہ بھی شیعوں کی حفاظت کے لیے بنایا تو مسائب کے بعد روتے ہوئے آئے پھر ہاتھ چونکے کہنے لگے کہنے کہ آج پتا چلا آل محمد کتنے مظلوم تھے تو عزتانہ گرامی یہ مجالس آت کو اندازہ ہے مصرف دو واقع پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں ایک واقع شاید میں پیش کر چکا ہوں ذہن میں نہیں بس آج تفصیل سے مسائب پرنا چاہتا ہوں میری اس سال کی شاید یہ کراچی کہ آخری مجلس سے شاید انشاءاللہ اگر ابھی لیول میں زندگی ملی محمد ملی تو آنگا نہیں تو بس سمجھ جارا تو یہ پیش کر رہا ہے آپ کے خدمت میں بہت سے مطالب ذہن میں انسان لے کے چلتا ہے لیکن بعض اوقات دو رویات یہ شیعہ سمیت تمام علمان نے لکھی امام فخر الدین رازی نے امام جاراللہ زمخشری نے میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا وہ حدیث پر اشکرمہ چاہتا ہے آپ نے ہزاروں مرتبہ شیعہ ممبروں سے سنی ہوگی تمام مسلمان مانتے ہیں لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ شاید شیعہ کتابوں میں ہیں سب نے اس حدیث کو لکھا کہ رسول اسلام نے فرمایا ماتا شہیدہ مردد نہیں کہا مردد بڑا رتبہ محبت چھوٹا رتبہ توجہ پر امبر فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں بھی مر جائے وہ مرتا نہیں ہے وہ شہید ہوتا ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے توجہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا اب سمجھ میں آیا ہم تلقین کی پڑھتے ہیں تلقین میں آپ ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسماء سمع سمجھ سنایا سمجھا زندوں کو جاتا مردوں کو نہیں مات پہ چلی ہے عزیز Carr Ahžении کے نام میں زندوں کو سنایا اور سمجھا مردوں کو نائی یقین مانیے جب میں موت دیکھتا تھا جہانی کے اندر تو بہت تڑپتا تھا انسان بہتا باز کا قریبی کو دیکھے لیکن جب بھی تلقیم سنتا تھا تسکین ہو جاتی تھی پر اگر دکارہ ترہ لاکھ لاکھ شکرہ تو نے لا بارس نئی بنایا ہم ایسے ان کے ماننے والے ہیں تو مرنے کے بعد بھی کہا جاتا ہے سن سمجھ کہ ہدا کا ماننے والا ہے محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہے علی مرتبہ کا ماننے والا ماننے کا مانتا جب تیری قبر میں دو فرشتی آ کے سوال کریں من رب کا تیرا رب کا میں تو کہنا اللہ جلل جلال ہو رب مولا امام صادق آپ کا شکریہ آپ نے مرنے کے بعد بھی بتا دیا اگر موت کی تلخی میں کوئی بھول گیا ہے تو یاد بلا دو یہ اللہ کا ماننے والا ہے یہ رسول کا ماننے والا ہے یہ بارہ اماموں کا ماننے والا ہے اسے قبلہ بھی بتایا جاتا ہے کتاب بھی بتائی جاتی ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے تو شفاعت کے ماننے والا ہے شفاعت انہیں ملتی ہے جو شفاعت کے ماننے والا ہے ہی ٹائم اللہ ہے بس بھئی پانچ سا دس ملک کے سحمت بننا چلتے رہیے گا عزامی یہ حدیث اس کے پندرہ کلمات ہیں اب آپ لوگ پریشان نہ ہوئی ہے کہ سارے میں پندرہ جملے پیش کروں گا تولانے حدیث ہے سنیں گے تھوڑی چند جملے سن لیجئے یہ حدیث کا صرف ایک جملہ نہیں ہے اللہ اللہ میں ماتا اللہ حد آل محمد ماتا شہیدہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے حدیث توجہ ہو بارہ جملے ہیں تملہ کے بارہ جملے کل ہے پندرہ اس حدیث کے پندرہ جملے ہیں بارہ تملہ کے ہیں تب یہاں کمبر نے شروع فرمایا جو بھی آل محمد کی محب مرے وہ شہادت کی محب مرتا ہے دوسرا جملے فرمایا جو بھی اللہ اللہ ماتا اللہ حد آل محمد ماتا مغفور اللہ وہ مغفورت شدہ مرتا ہے اللہ فرشتوں سے جو بہتا گوار آنا یہ محمد آل محمد کہا ہے اسے میں نے معذ کر دیا چھتے معذ رما دیا کہ چالیس مومن کسی کے قسم پر دستخط کر دیں یہ مومن تھا اللہ فرشتوں سے جو بہتا گوار آنا میں نے معاف کیا اب سنت میں ہم تفنی کیوں رکھتے ہیں اللہ 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 اب پہ چلتے رہیے گا تو کہا یہ چالیس مومنیں سے دستخط کر رہا چھتے معنی نے فرمایا کہا جب چالیس مومنیں دستخط کر دیتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے اب اسے آزاد نہ دینا پروردی کہا رہا کیوں کہا رہا ہے یہ میرے چالیس گنہگار بندوں نے کہہ دیا چالیس گنہگار ہوتے ہو کہہ رہا ہے یہ مومن ہے یہ محمد آل محمد کیا یہ گنہگار کیا فرما رہا ہے قبر سے جنت تک اسے اتنی عزت دی جاتی ہے جیسے درہن کو عزت دی جاتی ہے کیوں کہ یہ آل محمد کا مانن والا ہے اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے یہ مومن ہے اور اگر کوئی بغض آل محمد میں مارا جائے یہ بھی میں نہیں پیش کر رہا ایمان سخرت دیل رازی نے تفسیر قبیر میں لکھا ایمان جارالہ زنقشری نے الکشاف میں لکھا بس میں اسی بطمام کر دوں گا کہ اللہ پیمبر فرماتے ہیں بارہ جملے تولہ کے پیش کرنے کے بعد کہ جو جو محبت میں مرے اس کا کیا مطابق پھر آخر میں کہتا ہے اللہ ممن ماتا اللہ بغض آل محمد اور آگا رہنا میرے صحابہ جو بغض آل محمد میں ماتا ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے ہوا مائیوس میں رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت سے مائیوس ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا جب دنیا میں آئی تو نہیں دیکھا اللہ اسے نہیں دیکھو گا بہت بہت اللہ بات پہنچ رہی ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مائیوس ہے محمد آل محمد سے بازمت کوئی نہیں ہے جو دنیا میں انہیں نہ دیکھ سکے ان کی عظمت کو نہ پہچان سکے وہ پھر کیا توقع لے کے جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں بس بھئی بس ایک جنت اور کہا جو بھی بغض آل محمد کے ساتھ رکھے مر جائے اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ہادہ کافرون یہ کفر کی موت مرا ہے کوئی میرے مسلمان بھائیو سارے حالات اچھے ہو جائیں گے اس پاکستان میں امن ہو جائے گا سب اتحاد کر لو محمد آل محمد پہ پروردگارہ تمہیں کتنی ہمیں بڑی نعمت عطا کی ہے کہ آل محمد کے در پہ پیدا کیا ہے لیکن جب جناب سید شہدہ کربلا پہنچے تو آپ نے کربلا میں آنے کے بعد آج تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں پتہ نہیں کب دوبارہ مسائل پڑھنا نصیب ہوں گھر سے تو پڑھتا رہتا ہوں لیکن یہ کرونا وارس کے ایسے حالات دنیا کے جیب غریب ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں دور تک میرے بھائی کھڑے ہیں یہ جو دور کھڑے ہیں وہ کھڑے تو نہیں رہیں گے نا کچھ بیبیاں کسی قیب خانے میں کھڑی رہی تھیں مجھ سے کہا گیا تھا گیارہ محرم کے مسائل کو پیش کرو جب گیارہ محرم کا دن نکلا تو روایت کے الفاظ ہیں بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئے جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں کوئی کسی لاشے پہ چلی گئی کوئی کسی لاشے پہ کوئی رو رو کے کہہ رہی تھی وا عباسا ایک بیبی کہتی تھی وا علی اکبرا ایک بیبی بار بار کہتی تھی وا قاسمہ لیکن راوی کہتا دو بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں وہ دو بیبیاں صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں پہلی بیبی کا نام ہے زینب کبرہ جناب زینب عام محمد کے لاشے پہ نہیں گئیں کہاں صرف مولا حسین کے لاشے تھے جو دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھئے گا بیبی کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے مولا سجاد فرماتے ہیں میری پھوکی نے میرے بابا کا تواف شروع کر دیا تواف کرتی جاتی تھی روتی جاتی تھی اور پھر ایک مرتبہ رو کے کہاں اللہ آپ نے وسیعت کی تھی حسین کے گلے کا بوسہ دے دوں لیکن اللہ مولا سجاد فرماتے ہیں ایک مگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے بدن پہ جہاں میری پھوکی بوسہ دے سکتی پھر کیا کیا تو مولا فرماتے ہیں میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ میری پھوکی نے لبوں کو رکھا اور رو کے کہاں اللہ میں نے آپ کی وسیعت پہ عمل کر دیا عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ جناب سیدہ قبول فرمائے آپ سب کا رونا بس بھئی تھوڑی سے زحمت دوں گا بس سے پندر منٹ بیس منٹ زیادہ سے زیادہ آپ جی بھرکے روئیے کہ میں جانتا ہوں کل سارا دن آپ بڑی آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں دس دن بعد محول نہیں بنتا لیکن پھر بھی اس طرح ہزاروں کا مجموعہ یہ آپ کی مودت ہی لائی ہے نا یہ امام حسین کا سوق ہی آپ کو لے کے آیا ہے کہیں ذرا میرا آپ سے وعدہ ہے گھر بھی جائیں گی تو آپ روئیں گے ضرور میں کچھ ایسے جملے پیش کرنا چاہ رہا بس مجھے مولا اتنی طاقت نہیں کہ میں پیش کر پاؤں جنابِ زینبِ قبرہ نے رو کے بوسہ دے کے کہا اماں آپ کا حسین بڑا مظلوم ہے پھر ایک مطلبہ جنابِ زینب نے سر اٹھایا رو کے مدینہ کا روح کیا کہا یا جدہ صلی اللہ علیہ کا ملیک السلام جنابِ زینب نے اپنے نانا کو بلا کہا نانا ذرا آکے دیکھیں یہ آپ کا حسین نانا اتنے پتھر مارے گئے ہیں اتنے تیر مارے گئے ہیں حسین کا پورا ناشد پتھرے میں گھرا ہے نانا ملائکہ ناظر ہوئے تھے آپ کا جنازہ پہننے کے لئے لیکن نانا یہ آپ کا حسین اس کا خون زمین پہ بہ رہا ہے تو جنابِ زینبِ قبرہ نے ایک مرتبہ تواف کیا اب آئیں وہ دوسری بی 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 بس میں مخصر کر رہا ہوں میں اس تفصیل سے جنابِ رباب کے مسئل پہنا چاہتا تھا جانتے ہیں دوسری بی بی جنابِ رباب کے سرحان سے آئیں رابی کہتا بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئیں تھیں بی بی کی آنسوں خوشک ہو گئے تھے بی بی کسی لاشے پہ نہیں گئیں اگر دیکھ لیو گا میں جب دیکھ لیو گا بی بی میں دونے ہاتھ پسے گردن ڈندھے تھے ایک مرتبہ رو کے کہا اے میرے آقا حسین اے میرے مولا حسین اے میرے سرطاج حسین اگر میرے ہاتھ کھنے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایا کرتے چادر ہوتی میں چادر کا آپ کو کفر جے دیتی مولا میں آپ کے لاشے کو تبتی ریت پہ دھوک میں چھوڑ کے جا رہی ہوں وعبہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا مولا میرا آپ سے نعبہ ہے جب تک زندہ رہوں گی کبھی تھندہ پانی نہیں پی ہوں گے آج رکم اللہ بس بی بی نے گو جمعہ دا کہا مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں علی اصغر اور سکینہ مولا مولا نے اپنا علی اصغر آپ کو قربان کر دیا مولا جب ماں کا ملا میں سکینہ بھی آپ کو قربان کر دوں گے آج رکم اللہ بس بھی میں جانتا ہوں مہت آخر ہو چکی بس مجھے اس لقت لینا ہے ایک مرتبہ جناب جناب رباب نے بہت رو کے وعدہ کیا مولا حسین سے مولا میں کبھی تھنڈا پانی نہیں پی ہوں گے بس بھئی گیارہ محرم کو جناب رباب بی بیوں کے ساتھ مولا سجاد کے ساتھ کربلا سے چلی کوفے گئی کوفے سے شام شام میں رہائی مل گئی جیسے ہی رہائی ملی مولا سجاد میں ساری بی بیوں سکار ہمیں رونے کی اجازت ہے رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں بی بیاں رو رہی تھی کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی واہ عباسا کوئی کہتی واہ علی اکبرہ جب سب بی بیاں خاموش ہو جاتی ہیں تو ایک بی بی بڑی دھینی آماز میں کہتی واہ علی اصغرہ جب سب بی بیاں خاموش ہو جاتی پھر آخر میں جناب زونر کہتی واہ حسولا عجل رکم اللہ عجل رکم اللہ بس بس سنوں گے رہائی مل گئی مولا سجاد نے کہا شہدہ کے سر واپس کر دو پھر تبرکات واپس کر دو جب شہدہ کے سر انہ لگے دیکھ رہے ہیں میری طرف پہلا پہلا جو سر آیا بڑا منہ سے سر تھا جناب الرباب نے برقے کا دھانم پھیلایا کہ اللہ انہی اصغرہ کو سر مجھے دے دو بی بی بہت تڑپ کے روئے جانتے کیا سوال کیا رباب کے الفاظ ہے جناب الرباب نے جناب انہی اصغرہ کے سر کو دیکھا روح کے سوال کیا علی اصغر ان نسلو کا تنہر بیٹا کیا تجھ سے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے علی اصغرہ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے میں نے سارے مصاب چھو دیئے سارے مصاب چھو دیئے اتنے میں تبرکات واپس آنے لگے وہ جو انہیں تبرکات لوٹے تھے نا واپس آنے لگے اب میری طرف ضرور دیکھئے گا جب تبرکات واپس آ رہے تھے اتنے میں دو چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں جناب الرباب نے تڑپ کے کہا بالیاں واپس لوگا جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی میں بھی میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ ابھی تو میں پہنا چاہ رہا تھا سن پہیں گے آپ برداشت کر پہیں گے مصاب کو میں نے سارے مصاب چھوڑ دی اتنے میں اتنے انگوٹھی آئی جناب زینب نے پوچھا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے مولا کے آنسو بہنے لگے کہا میرے بابا کے بجبن نے انگلی کاپ کے انگوٹھی کو اٹار لیا تھا میں نے سارے مصاب چھوڑ دیا تین دن گزر گئے بی بیاں رو رہی ہیں مولا سجاد نے کہا پھرپری اممہ بی بیوں سے کہہ دیجے کل صبح مدینہ واپس چلے جائیں گے سب بی بیاں تیار رہیں جیسے سہرہ میں مدار ہوئی مولا سجاد نے پوچھا پھرپری اممہ کیا بی بیاں تیار ہیں جراب زینب کے قبرہ میں فرما بیٹا سجاد سب بی بیاں تیار ہیں لیکن مدانے آج فجر کے بعد سے رباب کہاں چلے گئے ہیں مولا سجاد کے آنسوں بہنے لگے کہا پھرپری اممہ مجھے پتا میری ماں کہاں ہیں بی بیوں سے کہیں سامان میں میرے ساتھ چلیں راستے سے ماں کو لے لیں گے کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے کہ پھرپی اممہ میری ماں زندان کی یہ چھوٹی سی قبر سے لدا کرنے گئے ہیں علماء فرماتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روٹی ہے نا جناب رباب کبر سے لپٹی ہوں چھوٹے بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینہ جانے کا عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں نے بھی تمام نہیں کیا سانس لے لیجیے جی بھر کے رہوئے گا ایک مرتبہ مولا سجاد نے ماں کا بازو چھانا کا مادر کی رامی صبر کیجئے لے آئے کہاں ایک مرتبہ کربلا آگئے جب کربلا آئی نا بی بیاں تو تین دن تک کربلا میں بی بیاں روتی رہی تیسرے دن مولا سجاد نے کہا پھرپی اممہ بی بیوں سے کہہ دیں صبح تیار رہے ہیں مدینہ واپس جا رہے ہیں صبح اٹھتے ہی مولا سجاد نے پوچھا پھرپی اممہ بی بیاں تیار ہیں کہ سجاد سب بی بیاں تیار ہیں لیکن رباب تیار نہیں ہے مولا سجاد اٹھے پانی ڈالا کریں گے جب ظاہرین آئیں گے میں بتاؤں گی یہاں علی اکبر کو تیر لگا تھا میں بتاؤں گی یہاں علی اکبر کو برچوی لگی تھی سجاد مدبر کی صفحی کیوں کروں گی منا سجاد میں فرمائے مادرہ کے رامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ داؤ ابھی حرم نہیں تعمیر ہوا تھا بس میں میں نے تمام کر دیا چلیں گے گا میرے ساتھ مدینہ چلیے شیخ محمد مہدی معظم برانی میں معالی سبتین کی جن نمبر دو میں لکھا ہے کہ چار مہینے جناب عباب زندہ رہیں جب مدینہ واپس آگئے ہیں تو ایک دن جناب زینب قبرہ میں مولا سجاد سے کہا ہے سیدے سجاد آپ کی مار عباب کے سر کے سارے بائی سفید ہو گئے بیٹا آپ کی مار